اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ لوگ سب چکتا ہے کہ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوگئے کافی عرصہ ہوگی ہے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی اور آج کافل سے بات چیزی بھی کہتا ہے کس پروجیکٹس کے اندر آپ لوگوں جیسے کہ بتایا تھا ہمارے کس پروجیکٹس ہیں رگارڈنگ ملٹر پروجیکٹس ہمارے اپنے اس کے واضحاتے ہیں مصروف تھے تو ہم لوگ یہ ویڈیو نہیں بنا سکیں انشاءاللہ ناللہ اب آپ لوگ کو کانٹینیو ویڈیو کو ملائے گی اور کانٹینیو آپ لوگ کو فردہ ڈیٹیل سے بھی ہمیں واقع کرتے رہے گی اس طریقے سے کیا کیا کام ابھی مارکٹ میں چل رہے ہیں کیا کیا ٹیکس پیشو گانی لینے آرہے ہیں پروپٹی کے حوالے سے کتنے ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں کتنے ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں سو ابھی جو ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی مکس ٹاپک ہے سو ابھی ہمار پرسنڈ ورڈ جتے ہیں کسی بھی حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں سٹارٹ لیتے ہیں جیسے کہ ابھی اس ریسنڈ یشو ٹیکس کا چل رہا ہے بہت زیادہ پروپٹی کے حوالے سے ٹیکسی بہت زیادہ اوپر جا رہے ہیں جیسے کہ پہلے جو رجسٹریز وغا رہے ہوتی تھی اس میں ڈیفرنڈ ٹیکس ایک ٹیکس فرنڈ بٹی تو ٹیکس فرنڈ پرسنڈ آرہ اڈوانس ٹیکس ہوتا تھا 1% Town Tax & 1% Stabilitation بارل 4% Taxes ہوتے تھے اب یہ Taxes بڑھا گیا انہوں نے 30% پہ کرنی ہوں اور مزید ابھی نیا ساروں ہونے والا ہیں جس میں 21% ٹک Taxes کو لے جانے کی بات کی جاری ہے تو ٹیکسس کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے کہ جتنی ہماری Government Valuation لگنی اس کے ٹیکسس اترے ہیں کہ ہم پناسز کروائیں یا نہ کروائیں کیونکہ سیڈلیٹ ہوگی کنویلزیڈ ہوگی جتنی بھی ڈیلز ہیں آپ کی آپ ٹیکسس اپیٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو پے کرنے پاڑ رہے ہیں تو اس کا بہرحال کوئی ایسا تو ایسا حل نہیں ہے لوگ زیادہ آپ پاورز کی طرف جا رہے ہیں لیکن جنرل پاور ایک اتھرنٹک ڈاکومنٹ نہیں ہے اتنا ہیوی ڈاکومنٹ نہیں ہے رگارڈنگ صرف بیلڈرز کے لئے اچھا ہے ادرابہ اس لوگوں کے لئے جو اپنی پروپٹی پرچیس کر رہے ہیں ان کے لئے تو خیف ریجسٹری ہی اچھی چیز ہے کہ اگر وہ سیلی کرواتے ہیں تو بہتہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ ٹیکسس کے اوپر بات چل رہی ہے تو مزید ٹیکسس ابھی بڑھانے کی اور دوسرا یہ کہ جب ٹیکسس بڑھ جائیں گے تو اوویس ہے کہ پھر لوگوں کے لئے پریشانی ہے خرید اوپر ہوئے کیونکہ جتنے ان کی پروپٹی ایویوشن ہے اس حساب سے وہ ٹیکسس پر کرتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کے چارجز کی وجہ سے تو ان کے شروع ہو رہے ہیں ہم بات کریں گے انشاءاللہ ریوینیو پہ اور اگر کسی بھی قسم میں کسی کو کوئی ریوینیو با ایشو آ رہا ہے ریگارڈنگ کوئی زمینوں کے حوالے سے یا کوئی آج کل جو سوسائٹیز اوپن ہو نہیں ہے تو ان میں لوگوں کو ویریفیکشن کی ایشوز آ رہے ہیں تو وہ کائنڈلی ہمیں کانٹیکٹ ضرور کیجئے اگر کوئی ویریفیکشن کو پروسس چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوسائٹی میں کوئی پلوٹ لینے جا رہے ہیں اس کا طریقے کار کیا ہے ہم آپ کو ویڈ کریں گے اس کو کس طریقے سے ویریفائی کرنا ہے اگر آپ کو ویریفیکشن کروانی تو آپ ہم سے کروائیے اگر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کچھ ایڈ آن کروانے ہیں تو وہ آپ ہمیں بتائیے اور بہت سارے کوششیز میرے پر ریبینیو کے حوالے سے آدھیں کہ ہم یہاں فارماؤس خرید رہے ہیں ہم پلوٹ خرید رہے ہیں کیا آپ ہم اس کا بتا سکتے ہیں تو دیکھیں ایسے تو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کا اپر لیورٹ دیکھتے ہیں کہ ہم جب تک کہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھیں گے ہم فردہ کوسس کچھ نہیں بتا سکتے ہیں بارال تو آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کسی بھی حوالے سے کسی بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی کسی ڈاکومنٹس کی تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں فیل فری ہمارے نمبرز فیسوک پہ ہیں یوٹیوب پہ ہمارے چینل میں نمبرز ہیں ہمارے برشیرز پہ نمبرز ہیں ہمارے نمبرز آن لائن گھڑ گئے ہیں آپ ہم سے کانٹیک کر دیکھیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام جواب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط کیا جا رہا ہے سرکاری اور افصالان کی طرف سے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہم آپ کو صحیح گائیدنس دے سکتے ہیں تاکہ آپ اسے جا کے بات کر سکیں فائٹ کر سکیں اپنے حق کے لئے اپنے رائٹ کے لئے تو کائنڈلی آپ لوگ کانٹیک کیا کر رہے ہیں اور پوچھا ضرور کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے بیٹھیں ہم نے یہ کمپنی بیسکلی بیلڈ اپ کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ پورے کراچی پر تکیا کوئی بھی کمپنی بھی نہیں ہے جو اس طرح سے گائیدنس دے رہی ہو یا لوگوں کے لئے مسائل حل کر رہی ہو رگارڈک اونلی فور ڈاکومنٹیشن کراچی پروپرٹی ڈاکومنٹیشن سرویسز آر اویلیبن تو سوٹ آؤٹ اینی ایشو رگارڈنگ ڈاکومنٹس آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیگل پوری ٹیم ہے ہمارے پاس لیگل رائے دینے والے پوری ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو آپ کو بٹا کے سمجھا سکتے ہیں کس طریقے سے کام ہونا چاہیے کس طریقے سے ہوتا ہے ہمارا کلائن ایشو بہت اچھا ہے لیکن کچھ عرصے سے کلائن ایشو ہمارا کافی زیادہ ڈاون ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگوں پروپرٹی خرید نہیں رہے لیکن جو لوگ خرید رہے ہیں تو کینلی گائیڈنز لازمی رکھیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ڈاکومنٹیشنز کے دونوں گیاں ہو گئی ہیں بہت لوگ کر رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ایک سکیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پلیز اپنے ڈاکومنٹس کو ایزی رکھیں اچھا رکھیں ساتھوں طرح رکھیں ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن لازمی کیجئے بگر ویریفیکیشنز کے آگے نہیں آپ نے ہم سے نہ کروائیں کسی سے بھی کروائیں لیکن اٹلیس ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن لازمی کروائیں ڈاکومنٹس کو اگر آپ نے پرسیو کرنا ہے آگے آپ نے ڈیلز کروائیں کچھ بھی کروائنا ہے یا رگارڈنگ کوئی بھی اینوسیس کا کام ہے اور کسی بھی ایسے زمرے میں نہ آئیں کسی غلط رشوت کے زمرے میں نہ آئیں کہ آپ کسی اور غلط اس میں چلے جائیں کہ آپ کو ایک چیز کی ہاؤنو نہیں ہو اور آپ کو اس کے لئے بھاری مقدار میں رشتہ دینی پڑ جائے یا آپ کو کام کرنا پڑ جائے جب آپ کا ایک صحیح کام ہے تو اس کے لئے آپ پے کیوں کریں گے تو آپ کیوں کریں گے پے اگر کوئی ایسا کام جو آپ کا لیگل ہے تو آپ پلیز اس کام کو تھوڑا سمجھئے اور اگر نہیں سمجھ گیا تو ہم سے کونٹیک کریں گے کسی بھی ہوگے انشاءالا ہم آپ سے جوائن رہیں گے ہر ویڈیو میں کونٹیک کرتے لئے آپ اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ